پانچویں جمعات ماحول کا مطالعہ حصہ ایک سبخ نمبر تین زمین اور جانداروں کی دنیا حیاتی قررہ زمین پر انگنت خسم کے جاندار پائے جاتے ہیں زمین کے مختلف حصوں میں مختلف علاقے ہیں کچھ حصوں میں زمین پر سال بھر برف کی تیہ ہوتی ہے تو کچھ حصوں میں سال بھر آب و ہوا گرم رہتی ہے کہیں اونچے پہاڑ تو کہیں میدان ہے کہیں بہت بارش ہوتی ہے تو کہیں خوشک ریگستان ہے میٹھے پانی کے دریا ہوتے ہیں اسی طرح کھارے پانی کے بہر آزم ہوتے ہیں ساحل کے خرید بہر آزم اتلا ہوتا ہے کنارے سے دور بہر آزم کئی کلومیٹر گہرا ہو سکتا ہے ان مختلف علاقوں میں رہنے والے جانداروں میں بہت زیادہ تنو نظر آتا ہے تنو یعنی فرخ مثلا خدبی برفان علاقوں میں رہنے والے سفید بالو والا خدبی ریچ افریقہ کے گھاس کے علاقے میں رہنے والا زیبرا یا آسٹریلیا بریازم آسٹریلیا میں پایا جانے والا کنگارو جیسے ہیوانات دوسرے کسی بھی علاقے میں نہیں پائے جاتے ہاتھی اور شیر صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں مختلف علاقوں کے نباتات میں بھی تنو نظر آتا ہے جانداروں میں پایا جانے والا یہ تنو ہی ان کی علاقوں کی خصوصیات خرار پاتی ہیں زمین پر ہر طرف خوشکی پر پانی پر اور ہوا میں مختلف خصوصیات کی نباتات، ہیوانات اور خردبینی جاندار پائے جاتے ہیں کررہ حجر، کررہ آب اور کررہ ہوا میں جاندار موجود ہوتے ہیں ان کررہوں میں پائے جانے والے تمام جانداروں اور ان سے بھرے ہوئے حصے کو مجموعی طور پر ہیاتی کررہ کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی